بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہوں دیکھو میں آج آپ کے لیے یہ ریسپی لے کے آئی ہوں زردے کی جو میں زردہ کیسے بناتی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میرے پاس 1200 گرام 1200 جیسے 1200 گرام رائس ہے باسمتی رائس جو میں نے سوک کر لی ہے ہاف پائنٹ ملک ہے اور یہ میرے پاس ریزنز ہے اچھے والے دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے اچھے اور لمبے لمبے اور گری کارٹلی ہے یہ میرے پاس علائچی پاورڈر ہاف کیجی میرے پاس کھویا ہے جو میں گارنش کے لیے یوز کروں گی 200 گرام دیسی گی اور میرے پاس 1 کیجی شوگر اور ادھر میں نے پانی چڑھا دیا ہے چاولوں کے لیے تو اب میں اس میں زردہ رنگ ڈالتی ہوں دیکھیں 1 ٹی سپون اب میں اس میں زردہ رنگ ڈال رہی ہوں اتنا 1 کیجی جیسے 1200 گرام رائس کے لیے اتنا زردہ رنگ اناف ہے تو پہلے میں نے اس کے اندر بس لٹل بٹ تھوڑا سا نا ایک پینچ جتنا دیسی گی ڈالا تھا اس لیے جب چاول کو ہم بوئل کرتے ہیں تو پھر چاول علیدہ علیدہ رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ 2 سٹار سپائس اب ہم اس میں ڈال رہی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں عبال آ گیا ہے تو اب اس کا پانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم نے چاول سے پانی نکال لیا ہے اب یہ گی ہے جو ہم نے اس کے اندر پتی لید دوبارہ ایمٹی کر کے ہم نے فلیم پر رکھ دی ہے تو یہ 200 گرام یا 180 گرام اتنا ہے یہ گی تو زیادہ نہیں گی ذرا تھوڑا ہی ڈالنا ہے اب یہ الائچی پورڈر اس میں چلا گیا یہ دودھ ڈال دیا ہم نے ہاپ پائنٹ شکر ڈال دی اور یہ ہم نے جو کوکناٹ کاٹ کے رکھا ہے یہ ہم نے ہاف ڈال دینا ہے موسیقی 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 موسیقی